اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل دینی باتیں چینل پر ناظرین اکرام ایک ویڈیو سوشیل میڈیا کے اندر میں بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور بہت زیادہ گردش کر رہی ہے گردش کرنے کا وجہ کیا ہے میں یہ آپ کو بتا دوں گردش کرنے کا وجہ یہ ہے کہ ایک پاگل انسان ہے جو دماغی توازن خو دیا ہے اس کا دماغ کچھ کام نہیں کر رہا ہے یعنی کہ ہمارے زبان میں اسے پاگل کہتے ہیں اسے اپنا لباس بھی صحیح سے جانتا نہیں ہے کہ لباس میں پہنا ہوں یا نہیں پتہ نہیں کچڑے کے دبا جہاں آپ نالی وغیرہ دیکھے ہوں گے وہی کھڑا ہوا ہے کچڑے کا دبا سائیڈ میں ہے لیکن اس دماغی توازن خو دیا ہے لیکن سب کچھ کھو دینے کے بعد لیکن اس کو یاد ہے کہ مجھے نماز پڑھنا ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے پتہ نہیں وہ یہ جانتا نہیں ہے میں نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہوں کتنی رکات پڑھوں گا اسے یہ پتہ نہیں ہے لیکن وہ دماغ تو نہیں چل رہا ہے ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان کا دماغ نہ ہو اور دماغ کام نہ کرے تو اسے نہ کوئی چیز کا پتہ اندازہ تھوڑی ہو سکتا ہے تو وہ نماز سزدہ کرتا ہے قیام کرتا ہے آپ سکرینز پر دیکھ سکتے ہوں گے وہ ویڈیو چل رہی ہے لیکن آج کا حال یہ ہے کہ مسلمان کے ستر اسی پھرچن ایسے مسلمان ہیں جو نماز نہیں پڑھتے اللہ کے نبی پڑھتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے آج ستر اسی نبے فیصد ایسے انسان ہیں جو اللہ اور اس کے نبی کو دھوکا دیتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں کیا حال ہوگا ہمارا اللہ رحم فرمائے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو نماز کا پاون نہیں ہے اس کا حصر فرعون حامان عبیق ابن خلق کے ساتھ ہوگا آپ بتائیے آپ کے گاؤں میں کوئی کسی کا لڑکا ہو اسے جا کے بولیے آپ کا بیٹے کا نام فرعون رکھ دے وہ رکھے گا بالکل راضی بھی نہیں ہوگا لیکن آپ نماز چھوڑتے ہو اور اللہ کے نبی پورا دنیا دنیا کا ہر بات کہی گئی گلت ہو سکتی ہے لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہی ہوئی بات کبھی گلت نہیں ہو سکتا ہمارا ایمان ہے ایک گچ کا پتہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا ہل بھی رہا ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا اللہ جب آرڈر دیں گے اللہ جب کہیں گے وہ ہلے گا اور اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا تو ناظرین اکرام وہ پاگل سا انسان جس کا دماغی توازن ہو گیا ہے وہ کس طرح سے نماز پڑھ رہا ہے ناظرین اکرام اس سے ہمیں عبرد حاصل کرنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل دی ہے صحیح اور غلط کا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے عقل دیا ہے اور رہنے کے لئے گھر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس طرح پاگل تو نہیں بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے سوچنے اور سمجھنے کا قوت دیا ہے طاقت دی رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی ساری چیزوں سے سرفراز کر رکھے ہیں تو اس کے باوجود بھی آپ نماز نہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ وہی آپ کا دماغ جو اللہ دماغ دینے پر قادر ہے وہی اللہ دماغ چھننے پر بھی قادر ہے تو آج آپ آج ہٹے کٹے ہو آپ نماز نہیں پڑھتے ہو تو وہی اللہ کل ہم سے ناراض ہو جائے گا تو ہم سے جو ہے دماغ لے جائے گا ہمیں بھی جو ہے دماغ کی توازن سے کھو سکتے ہیں اسی لئے ہمیں چاہیے کہ ہم سب پانچ وقت کی نماز اپنی وقت پر ادائیگی کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور پورے دنیا کے جتنے بھی مسلمان مؤمنین مؤمنات ہیں اللہ تعالیٰ سب کو پانچ وقت اول وقت میں نماز پرنے کی توفیق ادا فرمائے ناظرین اکرام ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو نماز کا پاون نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ جو حضرات جن کی کپڑا بھی صحیح سے نہیں ہے یہ پتا نہیں چل رہا ہے کپڑا پہنے یا نہیں اور کچڑے کے دبے کے پاس ہیں جو نالی کے سامنے ہیں انہیں دماغ کی توازن خو بیٹھے ہیں انہیں صحیح اور غلط کا بھی اندازہ نہیں ہے پھر بھی اللہ کے سامنے سزدہ کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے سزدہ کرتے ہیں یہ بہت خوبصورت ویڈیو ہے یہ بہت زیادہ وائرل بھی ہو رہی ہے ناصرین اکرام ہم مسلمان ہیں اللہ کے بندے کب تک اس طرح کی حرکت کرو گے رہی ہے اللہ جب ہمیں جو ہے موت ہماری موت آئے گی اور اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے ہم اللہ کے سامنے کیام مو دکھائیں گے تو اسی لیے سب توبہ کیجئے اللہ کے سامنے اور نماز کی پاوندی شروع کیجئے ناصرین اکرام اس ویڈیو کو ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو اس طرح کے اچھی اور سچی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہماری ان ویڈیوز کو یوٹیوب دوسروں تک ضرور پہنچائے گا ناصرین اکرام اسی لیے آپ خود دیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں گے تو دوسرے ہو سکتا ہے کہ دوسرے آدمی کو اس سے سبق حاصل ہو سکے اور دوسرے آدمی کے جو ہے یہ ویڈیو سن کر اس کا نماز دروس ہو سکے اسی نیت سے اچھی ویڈیو بھی شیئر کرنا یہ بھی نہیں کی ہے یہ بھی سواب ہے اسی نیت سے یہ ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو ابھی دک آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب فرما کر بل آئیکن پر ضرور کلک کریں جزاکم اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ